یہ کہانی ہے ایک باز کی ان کے بھائیوں کی اور اس کی ماں کے جو ان سب سے بے پناہ پیان کرتی تھی ایک باز جو ان بھائیوں میں سب سے بڑا تھا حالانکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اڑ پائے ہاں لیکن اس میں قابلیت تھی اڑ جانے کی تب ہی تو اس قابل بند پایا جس کی ہم بات کرنے والے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے جہاں اس کی ماں اور اس کے بھائی اور وہ رہا کرتا تھا ایک باز پیارا سا چھوٹا سا ایک دن ہوا ایسا کہ اس کی ممی ان سب ہی کے لئے کھانا لانے گئی اور سام تک لوٹ کے نائے بات چندہ میں پڑ گیا کہ ممی کو ہوا کیا وہ ابھی تک تو آ جاتی تھی کیسے وہ کھانا لے کے نائے ایسے ہی بیٹے ان سب ہی کچھ دو دن ہو گیا ان کے بھائی بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے جس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی کھانا نہ ملے تو ہم سب کو کیا لگتا ہے ہو جاتا ہے نا ویک پیسہ ٹائپ پھر بات نے سوچا کہ اب مجھے کوئل نہیں ہوگا ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا تو کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی تو مر ہی جائیں گے اور ساتھ میں میں بھی جیسا ہوتا ہے نا جب اپنے پہ دکھ آتی ہے تو وہ دکھ کم لگتا ہے جب اپنوں پہ دکھ آتی ہے نا تو وہ دکھ سہا نہیں جاتا ایسا ٹائپ اس کا بھی سچویسن تھا پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا اس نے دیکھا کہ باجو کے گھسلے سے دو تین پنچیاں اڑنا سکھ رہتے اس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے بھی اڑنا ہے اور مجھے بھی جانا ہے اپنے بھائیوں کے لئے کھانا لانے نہیں تو وہ بھوکھی مل جائیں گے پھر اس نے دیکھا ان پکچیوں کو اڑتے وہ پہلے گھسلے سے نیچے گڑتے تھے اس کے بعد اڑتے تھے پر باج تو اڑنا جانتا ہی نہیں تھا اس کی تو یہ پہلی اڑان تھی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ گیر کے مل نہ جائے لیکن اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے آپ پہ بھروسہ کروں جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے تو میرے بھائی بندو مل ہی جائیں گے اور ساتھ میں میں بھی اس سے اچھا ہے کہ میں ان سب سے پہلے اپنی جانتا دوں اس خوصلے سے کود کے پھر اس نے اس خوصلے سے چمپ لگا دی اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے کہ وہ کر سکتا ہے وہ جو وہ سب پنچیاں کر رہی ہیں اور پھر وہ گلتا گیا پھر اس نے اپنا پنک فیل آیا پھر اتنی اونچی اڑان بھری اس نے کہ وہ سمجھ نہیں پایا یہ سب ہو کیا رہے اس کے ساتھ وہ تو کبھی اڑنا جانتا ہی نہیں تھا لیکن ہاں اس کے خون میں تھا اڑان جو اسے اڑا کے اتنے دور لے گیا اس نے دیکھا کہ اس کی ممی دو دنوں سے ایک جھاڑی میں پسی ہوئی ہے پھر اس نے اپنی ممی کو اس جھاڑی سے چھوڑایا پھر اس کی ممی نے پوچھا بیٹا تم تو اڑنا جانتے نہیں تھے تم نے اڑنا سیکھا کہاں سے پھر اس کے بیٹے نے کہا ممی بھلے ہی میں اڑنا نہیں جانتا تھا پر مجھ میں کچھ ایسا وشواس آیا جس سے میں اڑ گیا اس نے کہا کہ ممی میں نے بھروسہ کیا اپنی آپ پہ اپنی قابلیت پہ اور میں اڑ گیا بس یہی آپ کو کرنا ہے اس باج کی طرح آپ میں بھی اتنی لگان ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو بھلے ہی آپ نہ سکھی ہو اس فیلڈ میں بس چلولت ہے ایک اونچھے اڑان کی ایک اونچھے اڑان کی سوچ کی بھلے ہی سیچویشن کیسا ہو آپ اڑ جاؤ گے اتنا اونچھا جتنی باج اڑ گیا آپ دکھا دوگے اس دنیا کو کچھ کر کے بس چلولت ہے اپنے آپ پہ پہ پوری لگان سے بھروسہ کرنے کی کر لو بھروسہ اپنے آپ پہ ایک دن یہ بھروسہ نا آپ کو اتنی اونچھے اڑان دے گا کہ آپ تنگ رہ جاؤ گے کہ میں اتنا اونچھا اڑ کیسے پایا میں اتنا اونچھا اڑ کیسے پایا دوست راستہ راستے پہ جانے سے ملتی ہے پیٹ کے راستہ دیکھنے سے نہیں چلولت ہے ایک بار اپنی قدم بڑھانے کی راستہ خود با خود نجر آنا چال ہو جائے گا بار اپنی قدم بڑھانے کی